الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولِهِ الكریم وعلى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیه فمنهم من قضا نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلو تبدیلا صدق اللہ علیه العظیم مؤمنوں میں سے ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کیے گئے وعدے کو سچا کر دکھایا اور کچھ اپنی نظر کو پا گئے اور بہت سے ہیں جو منتظر ہیں اور اپنے فیصلوں کو تبدیل نہیں کرتے میرے بہت ہی قابل احترام قائدینِ کرام مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے مختلف آرگنائزیشنز اور سیویل سیسائیٹی سے تعلق رکھنے والے میرے بھائیوں اور اہلِ کراچی آج پوری امتِ مسلمہ کے لیے بلکہ ہر بازمیر انسان کے لیے ایک صدمے کا وقت ہے کہ ایسے شخصیت جس نے اپنی پوری زندگی حق اور انصاف کے لیے گزار دی اور مزاہمت کی علامت بنا چہدے مسلسل اور مسلسل حق کے راستے میں پیش قدمی کرنا اور ایک انچ بھی اپنے موقف سے دردست پردار نہ ہونا یہ سید علی گلانی کا خاصہ تھا سید علی گلانی کی عمر تو باوت پانوے سال تھی اور پیرانہ سالی میں طویل عرصے سے وہ علیل بھی تھے لیکن ان کی علالت نے اور ان کی عمر نے ان کے پائے استقامت میں ذرا سی بھی لغزش نہیں ہونے دی اور انہوں نے ہمیشہ دو ٹوک اور واضح موقف رکھا کسی کو اچھا لگے یا برا لگے وہ کشمیر کی آزادی کے سب سے بڑے رہنما تھے وہ کشمیر کو پاکستان سے اس کا الہاق کرنا چاہتے تھے وہ اسلام کی آفاقیت کے اوپر غیر متزلزل یقین رکھتے تھے اور ان حالات میں کہ جب ساڑھے سات لاکھ ملٹری اور پیرا ملٹری فورسز موجود تھی اور پشلے دو سال سے مزید تین لاکھ فورسز بھارت نے کشمیر کی چھوٹی سی وادی میں لگائی ہوئی ہے کبھی بھی انہوں نے ان سنگینوں کے سامنے ان بندوقوں کے سامنے اور چلتی ہوئی گولیوں کے سامنے اپنے موقف میں لچک نہیں دکھائی اور یہی وجہ تھی کہ وہ پوری کشمیر کی تحریک کے متفقہ رہنما تھے وہ جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے تھے مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کی فکر مولانا مودودی کا فلسفہ جہاد الجہاد فی الاسلام انہیں اذبر تھا اقبال کے وہ عاشق تھے انہوں نے اپنی جو کتاب رودار قفص کے نام سے نوے کی دہائی میں لکھی اس میں انہوں نے ان تمام لوگوں کے حوالے بھی دیئے اور اس جدو جہد آزادی کے دوران جو قید و بند کی صحوبتیں انہوں نے برداش کی اس کو خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے جگر مراد آبادی کے کتنے اشعار ہیں جو اس کتاب میں موجود ہیں اس سے ان کا عجبی زوغ بھی ظاہر ہوتا ہے بیس کتابوں کے وہ مصنف تھے ایک علمی شخصیت تھے لیکن ان کی زندگی کا جو سب سے بڑا پہلو ہے وہ مضاہمت ہے وہ جدو جہد ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے وہ تاغود کو للکارنا ہے وہ استعمار اور استعماری طاقتوں کے مقابلے میں کھڑے ہونا ہے اور پھر اس کی پروہ نہیں کرنا کہ یہ بات کس کو اچھی لگتی ہے اور کس کو بری کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ جب پاکستان کے جس کے لیے وہ سب کچھ قربان کر رہے تھے اور ان کی قیادت میں ان کے بچے آج بھی قربانیاں دے رہے ہیں اور کشمیری مسلمان ہیں کہ جو نصیحت کرتے ہیں اور وسیعت کرتے ہیں کہ جب ہم شہید ہو جائیں تو ہمارے ہمارے جو لاش ہے اس کو پاکستان کے پرچم میں اس کی تدفین کی جائے یہ کہنا بہت آسان ہے سنگینوں کے مقابلے میں یہ فرمائش بہت آسان ہے اور جو وارسین ہیں ان کے لیے یہ بات کتنی مشکل ہے اس کا مظاہرہ تو کل بھی ہوا بھارت جو ایک ترندگی کا مظاہرہ کر رہا ہے بھارت جس نے بربریت کا مظاہرہ کیا ہے وہ بھارت جو اس نے انسانی حقوق کی دھجیاں اڑا دی ہیں اور کل سید علی گلانی کے جنازے پہ جس طرح بھارتی فوجی جھپٹ رہے تھے اور انتظامیہ نے جس طرح سے اس بڑے جنازے کو روکنے کی کوشش کی اور رات کے ساڑھے چار بجے پہ مشکل ان کی تدفین ہوئی لیکن اس کے باوجود ان کے گھر والوں نے اور ان کے قریبی لوگوں نے سید علی گلانی کو پاکستان کے پرچم میں سپردخاق کیا ہے یہ ان کی پاکستان سے غیر متزلزل محبت ہے لیکن لیکن ایسا ہوا ہے کہ وہ تو پاکستان کی محبت میں سب کچھ قربان کرتے ہوں لیکن اگر پاکستان کا ایک طبقہ ہو اور حکمرانوں جو ان کو وہ رسپانس نہ دیتے ہوں تو پھر سید علی گلانی نے اس پر بھی اپنے واضح موقف کو پیش کیا ہے اور ہمیشہ حق اور سچ بات کی ہے کہ بھارت کے آگے کمپرومائز نہ کیا جائے ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ نہ لگایا جائے اور یہ جو سیز فائر لائن اس کو مستقل سرحد نہ تسلیم کیا جائے اور اس طرح کی جتنی باتیں ہیں کہ گل گل بلتستان کو صوبہ قرار دے دیا جائے آزاد کشمیر میں ریفرینڈم کرا دیا جائے کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا اگلگ رہنا چاہتے ہیں یہ سارا مودی کا ایجنڈا ہے یہ ان کا ایجنڈا ہے جو ادھر کا کشمیر ادھر اور ادھر کا کشمیر ادھر کر کے مقبودہ کشمیر کی ایک لاکھ سے زائد قربانیوں کو ان کو پامال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس لیے سید علی گلانی اس لحاظ سے بھی بہت واضح اور دوٹوک موقف رکھتے تھے کہ آزادی پاکستان اور حق خود ارادیت یہ ان کے تین سلوگن تھے کہ ہم ہر صورت میں بھارت سے آزادی چاہتے ہیں پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور پاکستان سے جو محبت وہ جو ان کا تاریخ ہی نعرہ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے تو اس سے پہلے جو کچھ انہوں نے کہا کہ اسلام سے تعلق اور اسلام کی محبت میں سارے سیکلر ازم کی انہوں نے نفی کی ساری قومیتوں کی انہوں نے نفی کی تمام ازم کو انہوں نے ایک طرف کیا اور پھر کہا کہ پاکستان سے ہمارا تعلق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا تعلق ہے اور اس تعلق سے ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے اور اس نعرے نے مقبودہ کشمیر کے مسلمانوں میں ایک آگ لگا دی اور آزادی کا جذبہ پیدا کیا کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ اس تحریک کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی لیکن مرض پڑتا گیا جون جون دوا کی جتنا اس تحریک کو کچلنے کی کوشش کی جاتی ہے اتنا ہی یہ اُبھرتی ہے اور ہم نے دیکھا کہ جب ماضی میں لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ اب مقبودہ کشمیر میں کوئی تحریک ویریک موجود نہیں ہے تو سیاسی میدان میں بھی تحریک چلی اور اسکری میدان میں بھی تحریک چلی اور برہان مظفروانی جیسا نوجوان سامنے آ کر کھڑا ہو گیا جس نے سوشل میڈیا نیٹورکنگ کے ذریعے بارتی سامراج کا مقابلہ کیا لوگ کہتے ہیں اور اس پر شرمسار ہوتے ہیں بعض لوگوں کو جہاد کے لفظے کوئی پریشانی ہونے لگتی ہے کبھی ایف ای ٹی ایف کے حوالے ہوتے ہیں کبھی امریکہ کی طاقت سے ڈرائے جاتا ہے کبھی کہا جاتا ہے کہ خطے میں ہم ان امن قائم کرنا چاہتے ہیں ہمیں ایسے سارے لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو عسکری جدو جہد مقبوضہ کشمیر میں ہے یہ تو اقوام متحدہ کے جو چارٹر ہیں یومن رائٹس کا اس کے بھی مطابق ہے اور آرٹیکل ففتی ون میں اگر یہ درجہ ہے کہ اگر کوئی فوج کسی خطے کے اوپر قبضہ کر لے تو اس کے مقابلے پر اسلاح اٹھا کر جدو جہد کرنا اقوام متحدہ کا یو این او کا چارٹر اس کو علاو کرتا ہے تو پھر ہمیں کیا پریشانی ہے اور یہ جہاد فی سبیل اللہ یہ تو ہمارے ماتھے کا جھومر ہے اس لیے ہم ایسے سارے لوگوں کو جو کہ اسلام کے ان بنیادی چیزوں سے خوف کھاتے ہیں انہیں غیروں کا خوف ہوتا ہے ان کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ دنیا تبدیل ہو رہی ہے اور دنیا بھر میں وہ طاقتیں اور قوتیں جو اپنی ٹیکنالوجی اپنے ڈیزی کٹرز اپنے ہائیڈروجن اور ایٹم بم اور اپنی چالیس ملکوں کی فوجوں کے ساتھ خطوں کے خطوں کو یرغمال بنا رہے تھے اور تورہ بورہ سب چیزوں کو بنا دیتے اور ہم نے دیکھا ہے کہ پرسو ایک آخری فوجی بھی افغانستان سے رخصت ہو گیا اور وہ جو فتح کرنے آئے تھے حضیمت اٹھا کر ناک رگڑ کر یہاں سے بھاگنے پر مجبور ہوئے ہیں یہ ٹیکنالوجی پر ایمان کی فتح ہے ہم نے پچھلے دنوں میں دیکھا کہ اسرائیل کی طاقت کے مقابلے میں ہماس کی اتنی سی طاقت تھی لیکن اس کے راکٹوں سے جب انہوں نے مقابلہ کیا تو ان کا سسٹم فیل ہو گیا یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ ابابیلوں سے ہاتھوں کے ہاتھیوں کا لشکر وہ تباہ کرتا ہے اس صدی میں ترقی آفتہ صدی میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی اس صدی میں ہم اپنی آنکھوں سے ان بڑی بڑی طاقتوں کو زہر ہوتے دیکھ رہے ہیں اس لیے کشمیر کشمیر کے حوالے سے بھی ہم یہ بات بالکل واضح کرنا چاہتے ہیں اور سید علی گیلانی بھی واضح موقف رکھتے تھے کہ ہم سر پھوڑنے کے قائل نہیں ہیں اگر کوئی مذاکرات کے نتیجے میں کشمیر کو آزادی دے دے اور اقوام متحدہ کی قرارداد پر عمل کرانے تو پھر لڑنے کی کیا ضرورت ہے لیکن تہتر سال ہو گئے ہیں ان تہتر سال میں بھارت ایک انج بھی پیچھے نہیں ہٹا ہے اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں یہ قرارداد اگر ایسٹرن ٹیمور کی ہو فوراً عمل ہو جاتا ہے جنوبی سودان کی ہو فوراً عمل ہو جاتا ہے لیکن یہ قرارداد اگر کشمیر کی ہو فلسطین کی ہو جس کا تعلق مسلمانوں سے ہے تو اقوام متحدہ اپنا کوئی رول ادا نہیں کرتا اور ہم نے دیکھا ہے کہ صرف وہی قراردادیں نہیں ہیں پچیس تیس قراردادیں اس کے بعد بھی پاس ہو چکی ہیں لیکن عمل نہیں کیا جارا پھر کیا کیا جائے پھر ان کے رحم و کرم پر اپنی عورتوں کو اپنے بچوں کو چھوڑ دیا جائے کہ وہ جس طرح چاہیں درندگی کا مظاہرہ کریں ماں و بینوں کی عصمتوں کو پامال کریں ہمارے بچوں کو قتل کریں پیلٹ گنوں سے فائرنگ کریں ہمارے نوجوانوں کو نابی نہ کر دیں اور ہم کہیں کہ ہم اسٹریٹیجی بنا رہے ہیں ہم مذاکرات کے خواہ ہیں ہم ایسے کسی مذاکرات کو نہیں مانتے جو ہماری غیرت بیچ کر کیے جائیں جو ہماری حمیت کا سودا کر کے کیا جائیں جو ہمارے ایمان کو فروغ کر کے کیے جائیں اس لیے تاریخ کا تو یہ بھی سبق ہے کہ کشمیر جو آج ہمیں آزاد کشمیر اور گلگل پتستان نظر آتا ہے یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ سے آزاد ہوا تھا سنر تالیس میں قبائلیوں نے جہاد کیا تھا سابق فوجیوں نے جہاد کیا تھا عوام وہاں پر پہنچے تھے اور سری نگر کے دروازے تک پہنچ گئے تھے سازشے کر کے ان کے قدم روپ دیا گئے تھے دوڑے دوڑے نیرو اقبام متحدہ میں پہنچا تھا اور اس کے نتیجے میں ایک سازش کی گئی اور معاملہ جو کتم قرار دے دیا گیا اور پھر یہ ہوا کہ پلیوی سائٹ کروایا جائے گا میرے بھائیو یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ آدھا کشمیر بھی لڑکے لیا ہے پورا کشمیر بھی لڑکے ہی رہنا پڑے گا اور اس میں پاکستان کی حکومت کے لیے بھی ریاستی اداروں کے لیے بھی پاکستان کی عوام کے لیے بھی ایک واضح میسج ہے کہ ہم حالات کا رخ دیکھ لیں جو جہاد کے راستے میں اور جہاد فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کا معاشرہ ہوگا تو مسلمانوں کے معاشرے میں ظلم کے نظام کو ختم کرنے کے لیے جاگرداری اور وڈیرہ شاہی اور قبضہ سسٹم کو ختم کرنے کے لیے اور ظلم کی جتنی علامتیں ہیں اس کو مٹا کر عوامی تحید حاصل کرنے کے لیے جو دعوتی جد و جہد کی جائے گی جو ذہن سازی کی جائے گی جو نعرے لگائے جائیں گے جو دلیل دی جائے گی وہ سب جہاد فی سبیل اللہ ہے کہ اللہ کے راستے میں ہر ممکن کوشش کی جائے اور جہاد فی سبیل اللہ کا میدان باطل قموتوں کے مقابلے میں باطل فوجوں کے مقابلے میں قتال فی سبیل اللہ ہو تو وہ قتال فی سبیل اللہ جہاد فی سبیل اللہ ہے ہم مسلم معاشروں میں دعوت کے امین ہے لوگوں کی ذہن سازی اور رائے عامہ کے ذریعے سے تبدیلی لانا چاہتے ہیں لیکن فوجوں کا مقابلہ فوجوں سے ہوتا ہے ریاستوں کا مقابلہ ریاستوں سے ہونا چاہیے اور جب ریاستیں اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں تو لون اسٹیٹ ایکٹر سامنے آتے ہیں پھر سب کو تکلیف ہوتی ہے کہ جہاد جہاد یہ لون اسٹیٹ ایکٹر کیوں کر رہے ہیں اسٹیٹ ایکٹرز کو بھی اپنا کام کرنا ہوگا اپنے بجٹ کو جسٹیفائی کرنا ہوگا اپنے تمدرہ کو سامنے لانا ہوگا اور ایک ہی راستہ ہے کہ ہم آگے بڑھیں گے پانچ اگس دو ہزار انیس سے آج دو سال سے زائد کرسہ ہو گیا ہے لوگ ڈاؤن کی کیفیت ہے وہاں یہ کیفیت ہے کہ کاروبار تباہ ہو چکے ہیں تعلیم تباہ ہو چکی ہے کتنے کرونا کی وبا میں لوگوں کو علاج کی سہولت کشمیر کے لوگوں کو نہیں ملی ہے دنیا خاموش ہے ہیومن رائس وائلیشن انہیں صرف کابل میں نظر آتی ہے انہیں کراچی میں نظر آتی ہے انہیں سندھ کے دہاتوں میں نظر آتی ہے ہیومن رائس وائلیشن جو سری نگر میں ہے اس کا کون رسپونسبل ہے کیا وہ انسان نہیں ہے کیا وہ عورتیں نہیں ہیں جن کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ آزادی کے ساتھ اپنا کوئی کام کر سکے تو بھارتی سامراج جو کچھ کر رہا ہے اس کا مقابلہ ڈپلو میسی کے میدان میں بھی کرنا ہوگا اور جد و جہد اور جہاد کے میدان میں بھی کرنا ہوگا اس لیے مقبودہ کشمیر کے عوام اگر جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں تو بھی لیجیٹیمیٹ ہے اور اگر وہ اپنی سیاسی مضاہمت کر رہے ہیں تو بھی وہ قانونی ہے اور پاکستان کے شہری ہونے کی حیثیت سے دین کا تقاضہ بھی یہ ہے انسانیت کا تقاضہ بھی یہ ہے کہ ہم ان کے دامے درمے سخنے ساتھ کھڑے ہو اس لیے اگر حکومت پاکستان نے سید علی گلانی کی اس شہادت کے موقع پر اگر پرچم کو سر نگو کیا ہے تو اچھا کیا ہے اچھے ٹوئٹ کیے ہیں خان صاحب نے تو اچھا کیا ہے لیکن وزیر آزم صاحب صدر مملک کا تو آرمی چیف صاحب پاٹ ٹوئٹ اور اعلانات اور پرچم کو سر نگو کرنے سے اب کہیں آگے بڑھ چکی ہے آپ کو آگے بڑھنا ہوگا اور جد و جہت کو تیز تر کرنا ہوگا ایک بات ضرور کہنا چاہتے ہیں جتنی بڑی شخصیہ جب دنیا سے رخصت ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ سایہ سر پہ سے ہٹ گیا ہے لیکن مضاہمت کی بھی اپنی ایک تاریخ ہے مضاہمت افراد کی مانور برونے منت نہیں ہوتی جو سمبل ہوتے ہیں جو روشنی کے منارہ ہوتے ہیں وہ زندگی میں جتنے خطرناک ہوتے ہیں سامراج کے لیے اپنی موت کے بعد اس سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں تاغوت اور سامراج کے لیے اس لیے آج کا یہ سید علی گلانی جو اپنے رب کے پاس چلا گیا ہے وہ سید علی گلانی اس کی پوری جت و جہت اس کی چالیس پہ تالیس سال کی نظر بندی اور قید آج پوری دنیا کے سامنے مضاہمت کا استعارہ بنے گی کشمیر کے نوجوانوں کو کھڑا کرے گی اور انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سید علی گلانی کو ہمارے نصاب میں باقاعدہ پڑھایا جائے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جہاں بھی کہیں کوئی فریڈم فائٹر ہوتے ہیں وہ کوئی کارنامہ انجام دیتے ہیں پوری دنیا ان کے لیے آواز اٹھاتی ہے نینسل منڈیلا نے ایک جد و جہت کی اس جد و جہت کو سب اپریشیئٹ کرتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں کہ ستائیس سال وہ جیل میں رہا اور اس نے اس نے حقوق کی جد و جہت کی لیکن نینسل منڈیلا ستائیس سال لیکن یہ سید علی گلانی تو اپنی عمر کے چالیس سال سے زائد قید اور نظربندی میں رہے کبھی پاکستان کے سکول کے بچوں کو یہ بات بتائی گئی کہ اتنا بڑا اتنا بڑا شخص مقبودہ کشمیر میں رہتا ہے جو پاکستان کی پوری قوم کا خراج دیتا ہے اور اس کے قدموں میں کوئی لڑکڑات نہیں آتی ہے اس کی اپنے بچوں کو سمجھائیے اس جد و جنرل سے ہم کنار کیجئے دو دن کی بات کر کے بات کو ختم کرنے کے بجائے کشمیر کی اس پوری تحریک کو اپنے نقطہ اروج پہ لے جا کر حتمی انجام تک پہنچانا ہم سب کے اوپر فرض ہے آج سید علی گلانی کے لیے ہم سب یہاں پر آئے ہیں میں اپنے ایم کی ایم کے دوستوں کا میں پیپس پارٹی سے تعلق رکھنے والے ورکرز کا مسلم لیگ سے پی ایس پی سے جدوے میں کچھ لوگوں کو دیکھ پا رہا ہوں کچھ کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں اور ان سب لوگوں سے اور مذہبی جماعتوں اور فلسطین فاؤنڈیشن کا خاص طور پر میں شکر گزار ہوں کہ وہ سب لوگ یہاں پر موجود ہیں اور سید علی گلانی ہمارے متفقہ قائد ہیں پاکستان ان کا حوالہ ہے اسلام ان کا حوالہ ہے انسانیت ان کا حوالہ ہے مضاہمت اور آزادی ان کا حوالہ ہے اس لیے آئیے ہم ان کے لیے دعا بھی کریں اور ان کی غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کریں وآخر دعوانہ نل عمدللہ رب العالمین اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اسلام علیکم اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ